ہلو میرے فرنڈز میں ڈاکٹر سنتو شانڈے آپ کا اپنے چینل میں بہت بہت سواگت کرتے ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہومیپیتھی کی میڈیسن اور اس کا نام ہے ہیلی پورس ہیلی پورس بچوں کے کیسز میں بہت زیادہ یوسفل میڈیسن ہے سپیشلی جب ان کو برین ٹرابلز ہوں تو چلیے چاہتے ہیں کیا ہیں اس کے پانچ بہت زیادہ مہت پور سمٹمز جس کے آدھار پر اس کو پرسکرائب کیا جا سکتا ہے یعنی آپ میرے اس چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے آخری تک ضرور سے دیکھئے کیونکہ اس میں بہت ہی اچھی انفرمیشن میں دینے جا رہی ہوں ہیلی پورس ایک ایسا پلانٹ ہے جس کے جو فلاس ہوتے ہیں وہ روز یا رے گلاب کے جیسے دکھائی دیتے ہیں اور یہ رننکولیسی فیملی کو بلونگ کرنے والا پلانٹ ہے اور جب اس کی میڈیسینل پراؤور کو ایکسپلور کیا گیا ہے تو پایا گیا کہ یہ بچوں کے کیسز میں بہت ہی زیادہ یوسفل میڈیسین ہے یہ بہت سارے ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں جس میں یوس کیا جاتا ہے سپیشلی تو برین ڈیزیزز جیسے کہ اس کا سمال جو ہے وہ ہائیڈروکفیلس ایک ایسی کنیشن ہوتی ہے جہاں برین کی کیویٹیز میں پانی بھر جاتا ہے اور سر کا آکار بچوں میں بڑا دکھائی دیتا ہے اور جب یہ فلویٹ ہوتا ہے یہ پریشر ڈالتا ہے اور اس کے قارن سے بہت سارے ایسی سمٹنس پریڈیوز ہوتے ہیں یا تھرٹننگ سمٹنس پریڈیوز ہوتے ہیں جس کے کے لیے علاج کروانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں جب بچوں میں کنورجنس ہوتے ہیں یعنی جھٹکے آتے ہیں تو ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جب ہائی فیور ہو وشیش روپ سے میننجائیٹس یعنی جو برینز کی لیئرز ہوتی ہیں تو اس کا انفریکشن کی وجہ سے انفرمیشن ہو جاتا ہے اور جب وہاں پر تھرٹنڈ ایفیوجن یعنی پانی کے اکیملیشن کا اندیشہ رہتا ہے تو اس سیچویشن میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کئی بار کمپلیٹ یا پارشل پیرلیسس میں اس میریسن کو یوز کیا جاتا ہے ڈائیریا کے لیے بہت اچھی میریسن ہے ساتھ ہی ساتھ میں یورینری جو ٹربلز ہوتے ہیں جو برین سمٹمز کے ساتھ میں آتے ہیں تو ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو دیکھا آپ نے ہیلی بوریس کے فورس سمٹم کے روپے یہ کتنے سارے ڈیزیزز میں یوزفول ہے کانسٹیوشن کی بات کر لیں تو یہ ایسے فیمیلز یا یانگ گرنز میں بھی زیادہ سوڑیبل ہیں جن میں منسس ایک بار تو اپیئر ہو گیا ہے لیکن پھر دوبارہ سے نہیں آ رہا ہے جیسے کہ آپ پلسٹلا میں بھی دیکھتے ہیں کہ پیوبرٹی کے سمیں میں بہت سارے جو منسٹرولز ہوتے ہیں وشیش روپ سے امینوریا یعنی منسس کا نہ آنا اس میں پلسٹلا کے ساتھ میں اس کا کمپیرزن بندہ ہے چلیے دوسرے سمٹم کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں برین سمٹمز یہ جو برین سمٹمز ہیں نہ کہ ایول بچوں میں ہو سکتے ہیں لیکن اولڈر جو پیپل ہوتے ہیں ان میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے تو برین ٹرپلز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہائیڈروکفیلس یعنی بچوں میں یوشولی یا اولڈ ایج والے لوگوں میں یوشولی اگر عام طور پر ہو سکتا ہے اور اس میں جو سر کا اگار ہوتا ہے وہ فلویڈ ایکمیلیشن کی وجہ سے کافی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اس میں جو سمٹمز آتے ہیں وہ وشیش ہیں جو ہائیلی پورس کی طرف انڈگیٹ کرتے ہیں جیسے کہ سپولز پیشنٹ کو ہائیڈروکفیلس ہے اس میں جو پیشنٹ کا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا رہتا ہے کہ وہ اپنا سر پلو میں گھسا لیتا ہے اس کو بار بار رول کرتا ہے اور ساتھ ہی میں اپنے ایک ہاتھ سے جو ہیڈ ہے اس کو بیٹ کرتا ہے تو یہ اس کا ایک یوشول ایٹیٹیوڈ رہتا ہے جو دیکھنے میں آتا ہے جو اس کا فور ہیڈ ہوتا ہے یعنی جو ماتھا ہوتا ہے اس میں آپ کو رنگلز ملیں گے یعنی کہ سکڑا ہوا ماتھا دکھائی دیتا ہے آنکھوں کا جو لک ہوتا ہے وہ سٹیارنگ لک ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آنکھیں گھور رہی ہوں وائٹ اوپن سٹیارنگ لک آف آئے یہ ہیلی بورس کا بہت زیادہ مہتبون سمٹم ہے آئیز جو ہوتی ہیں وہ انسنسیبل ہوتی ہیں پیوپل لائٹ کے لیے یعنی لائٹ کا پیوپل پر ریاکشن نہیں ہوتا وہ اپنے آپ alternate contraction اور dilatation اس میں دیکھا جاتا ہے تو یہ پیوپل سر ریلیٹڈ فیچر آتا ہے پھر اس کے بعد میں ہم اس کا جو جو ہے اس کا بھی ایک وشیش appearance ہوتا ہے جو جو ہوتا ہے یا جبڑا ہوتا ہے وہ continuous movement کرتا رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ patient جو ہے وہ کچھ چبا رہا ہے لیکن وہ actually چبا نہیں رہا ہوتا ہے تو یہ brain symptoms میں دیکھنے کو ملتا ہے especially hydrocephalus جیسی situation میں یہ نظر آتا ہے جیسے movement of jaw as if doing something تو یہ جو فیچر ہوتے ہیں یہ آپ کو brain symptoms میں دیکھتے ہیں brain troubles میں دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ میں نے hydrocephalus میں دیکھ پتایا اور یہی situation جو ہوتی ہے meningitis میں یعنی inflammation of layers of brain میں بھی دیکھی جاتی ہے اور ایسے inflammation of membranes of brain جیسے meningitis کہا جاتا ہے جہاں پر کی پانی بھرنے کا اندیشہ رہتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں effusion یا threatened effusion دیکھا جاتا ہے meningitis میں اس میں ایک وشیش symptom جو دیکھنے میں آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو patient ہوتا ہے وہ اچانک سے چیکتا ہے اور جیسے کہ ہم شریق بولتے ہیں اور اس کو medical tom میں cry encephalic بولتا جاتا ہے تو یہ cry encephalic جو ہمیں اپس میل میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ بھی ایک similar remedy ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور attitude patient کا دکھائی دیتا ہے brain symptoms میں there is constant movement of one arm and leg یعنی کہ اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیل دونوں کے دونوں constant movement میں دکھائی دیتے ہیں اور similar type کی situation جو ہے وہ ہمیں اپوسائنم میں دکھائی دیتی ہے برائنیا میں دکھائی دیتی ہے اور زنگ میں بھی دکھائی دیتی ہیں یہ جو brain troubles ہوتے ہیں particularly infants میں یا نبزار ششوں میں جب ان کا dentition period ہوتا ہے یعنی چار پانچ مہینے کے onwards اس سمیں میں یہ brain symptoms دکھائی دیتے دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر ہیلی بورس کا سمال لابدائک ہے condition یہی ہے کہ جو symptoms بتائے گئے ہیں اسے match کرنا چاہیے جیسے brain troubles with effusion یعنی پانی کے accumulation کی tendency ہونا جو کی reflect ہوتی ہے hydrocephalus میں یا meningitis میں تو یہ تھا اس کے brain سے related symptoms brain سے related ایک اور symptoms دیکھنے میں آتا ہے کہ patient جو ہوتا ہے وہ brain symptoms جب آتے ہیں تو unconscious ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں stupid دکھائی دیتا ہے اور ساتھ ہی میں جب اس کو کچھ کھلایا جاتا ہے تو refusal ہوتا ہے لیکن جب پلایا جاتا ہے تو وہ greedily یعنی بہت تیجی سے پانی کو پیتا ہے اور یہاں تک کی جو جسے پانی پلایا جا رہا ہے جیسے کہ چمچ اس کو بھی داتوں سے پکڑ لیتا ہے تو یہ ایک بہت ہی مہتبون symptom ہے جب کی brain symptoms ہو hydrocephalus ہو یا meningitis جیسے features ہو یا conversion ہو اور ساتھ ہی میں اس میں ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے جیسے meningitis ہوگا تو fever زیادہ ہوگا اور fever کی تنجنسی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس کا جو head ہوتا ہے وہ hot ہوتا ہے occipital region یعنی سر کے پیچھے والا بھاگ یہ بھی hot ہوتا ہے لیکن پورا شریر جو ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے یہ exactly دکھائی دیتا ہے ہمیں baladona میں اور arnica میں چلیے ہم اس کا تیسرا symptom دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو effusion effusion یعنی کہ جب inter tissue یا inter cellular space میں fluid accumulate ہو جاتا ہے تو اسے بولا جاتا ہے effusion effusion کی tendencies دیکھ جاتی ہے جیسے کہ یہ abdomen میں بھی اکھٹا ہو سکتا ہے drop sickle condition چسٹ میں بھی اکھٹا ہو سکتا ہے جیسے کہ plurus سے والی condition ہے اس میں تو یہ accumulation of fluid برین برین میں میں نے اس کا discussion کیا ہائیٹرو کفیلس کے روپ میں اب یہ ہوتا کس وجہ سے ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی patient ہے وہ skeleton fever سے سفر کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ایسا fever جس میں ریشن کافی اپیئر ہوتے ہیں اور اس کو سپریس کر دیا جائے اور اس کے بعد میں brain troubles ڈبلپ ہو جس کے سیمٹم سب میں نے بتا ہے تو اس situation میں آپ ہیلی بورس کا استعمال کر سکتے ہیں even کہ malaria fever ہے یا intermittent fever ہے اس کا suppression ہو جائے تو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے skin کے ریشن اگر suppress کیا ہو جائے تو وہاں پر بھی effusion ہو سکتا ہے اور یہ سارے جو بھی effusion کے cases ہیں وہ آپ کو ہیلی بورس میں دکھائی دے سکتے ہیں چوتھا symptom دیکھ لیتے ہیں اور وہ ہے diarrhea یعنی lose motion تو اگر کسی بھی patient کو brain symptoms ہیں اور اس کا ساتھ مہیں diarrhea associated ہے اور وہ diarrhea ہے وہ watery ہے tenacious یعنی less less ہے ساتھ ہی میں it resembles like frog spawn frog یعنی main duck جو spawn ہوتا ہے یعنی جب یہ main duck اپنے eggs پانی میں shed کرتا ہے تو jelly like mucus میں embedded رہتے ہیں یا اس کے اندر فسے رہتے ہیں تو اس کو frog spawn کہا جاتا ہے اور جب اندے mature ہوتے ہیں تو اس میں سے dead پول نکلتے ہیں تو یہ spawn type of appearance ہے stool کا وہ ہیلی پوریس میں دیکھا جاتا ہے جو اس کے specialty ہے اور especially when جب this is associated with the brain troubles like heterocephalus اور meningitis تو یہ اس کا چوتھا symptom ہوا پانچ سمٹم دیکھ لیتے ہیں اور یہ urine سے related ہے urine بھی اس کی بہت سپسیفک ہوتی ہے اور جیسے dropsy ہے hydrocephalus ہے ان میں اگر اس کا suppression ہو جاتا ہے یعنی بہت ہی کم quantity میں نکلتی ہے لیکن جو urine ہوتی ہے وہ red کلر کی ہوتی ہے scant ہوتی ہے bloody ہوتی ہے اور suppressed urine یہ اس کے فیچرز ہیں جو کی برین سمٹم کے ساتھ میں associated ہو سکتے ہیں تو یہ تھے پانچ بہت important سمٹم ہیلیپورس کے اور ہیلیپورس انہی سمٹم کے آدھار پر دی تھی چاہتی ہے تو یہ ونڈر فل ایفیکس پریجیوز کتی ہیں کئی بار آپ دیکھتے ہیں کوئی بچہ ہے بچے کا سیر کافی سار بڑا ہوتا ہے اور اس کے جو دوسرے سمٹم ہوتے ہیں وہ بہت الگ طریقے سے اپیئر ہوتے ہیں دینٹیشن سمیں میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے اور میننجائیٹس یعنی ہائی گریٹ فیور ہو سٹوپر ہو یعنی پیشن کو فائدہ پہنچ سکتے ہیں ای ہوپ یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ پسند آئی ہے تو پلیز سنل لائک کریے شیئر کریے میرے چینل کو سبسکرائب کریے پیل آئیکن پر ضرور سے پرس کر دیجے تاکہ میرے آگے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیوکیشن آپ کو مل سکتے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گے یہ آپ کو کوئی مجھ سے پوچھنا ہے حال سمبندی کسی قویری ہے یا کوئی میریسن کے پارے میں پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں سیکنل اگر آپ لائف کنسٹریشن چاہتے ہیں تو آپ اس کو آیوش کیور اپ پر جا کے ریجسٹریشن کرا کے اس میں لائف کنسٹریشن فری آف کورس لے سکتے ہیں اور یدی آپ کو مجھ سے کوئی کوششن پوچھنا ہے تیسرا طریقہ ہے کہ آپ میرے واتس اپ نمبر جس کا منشن میں نے اپنے ڈسکرپشن باکس میں کیا ہے اس میں آپ کوئی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو آئے ہو کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہا ہوگا stay healthy with homopathy thank you